ہاں بہت بہت شکریہ جمہو کشمیر کے تمام لوگوں کا جو لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس خبر میں جڑ رہے ہیں خبر کھیل کے میدان سے ہے مگر خبر بہت بڑی ہے حالات بدل گئے وقت بدل گیا جو ہوتا تھا وہ اب نہیں ہو رہا ہے خبر یہ ہے کہ دس ایسے کھلاڑی جمہو کشمیر کے دس ایسے کرکٹ کھلاڑی جو اب اپریل مارچ اور اپریل کے سیزن میں آپ کو آئی پل کے آکشن میں جو ہے وہ دکھنے والے ہیں آپ نے دیکھا کہ جمہو کشمیر کرکٹ ایسٹیشن جو دمیسٹک سیزن تھا اس دمیسٹک سیزن میں اچھی کار کردگی کرنے کے بعد اب ان دس ایسے کھلاڑیوں کا نام جو ہے وہ آنے والے سیزن میں آنے والے آکشن میں آئی پل انڈین پریمیر لیگ کے آکشن میں آنے والا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ کون کون سا کھلاڑی جو ہے وہ اس بار آکشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا خبر بڑی ہے سب سے پہلا نام مجدپا یوسف کافی تیز ترین گیندباز ہے نمبر دو راسک سلام یہ وہی راسک سلام ہے جس کو ایج کے معاملے میں ان کو دو سال کا بین جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور پہلا انہوں نے ایک سیزن جو ہے ممبئن انڈین کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور تیسرا نام جو ہے وہ پرویز رسول زرگر اس نام کو جو ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کشمیر کے اگر میں بات کروں تو کشمیر کا ایک واحد ایک ستارہ ہے جو جمع کشمیر کے بہار کی اگر میں بات کروں ہندوستان کے بہار بھی جو ہے وہ انہوں نے کافی اچھی کارگردگی کی ہے اور چوتھا نام جو ہے وہ کامران اقبال کا ہے جو وکٹ کیپر بیٹس مین ہے پانچمہ نام فازل رشید ہے کافی اچھے بیٹس مین ہے اور چھتا نام جو ہے وہ ہنان ملک کا ہے یہ وہی ہنان ملک ہے جو کشتوار کے رہنے والے ہیں کشتوار سے آپ نے اٹھنا اور آئی پیل کے آکشن تک جانا یہ کافی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ پہنچتے ہو اور ساتمہ نام جو ہے وہ عابد مشتاق کا ہے یہ زلہ ڈوڑا کے بدروہ کا رہنے والا ہے اور کافی گریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو وہ کشمیر کرکٹ ایسٹویشن کی بات کروں تو انہوں نے اس میں کافی اچھی کارگردگی دکھائی ساتمہ نمبر پہ چھٹے ساتمہ نمبر پہ کھیلنے آتے ہیں اور کافی اچھی اچھے پاریاں جو ہے وہ انہوں نے کھیلی اور سپین کافی اچھی جو ہے وہ ان کی رہتی ہے سپین بالنگ کرتے ہیں اور ناصر لون جو ہے وہ ایک زبردست بیٹسمن ہے یہ بھی جو ہے وہ اس بار آپ کو آکشن میں دیکھنے کو ملیں گے نومہ جو نام ہے وہ ہے ویوراند شرمہ انہوں نے ایک سیزن جو ہے وہ لگایا ہوا ہے عمران ملک اور عبدالسمد کے ساتھ اور دسمہ نام ہے آقب نبی یہ وہی آقب نبی ہے کافی تیز ترین گیندبازی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کافی جہرانہ انداز میں کرتے ہیں اور اگر میں بات عمران ملک اور عبدالسمد کی بات کروں تو یہ دونوں کھلاڑی جو ہے وہ اگلے سیزن اگلے آئی پیل کے سیزن میں آپ کو اسی ٹیم میں دیکھیں گے جس ٹیم میں یہ لوگ پچھلے دو سال سے کھیل رہے ہیں یعنی کہ سندرائز حیدر آباد کی بات کروں میں اس سندرائزر حیدر آباد میں ہی جو ہے وہ یہ ریٹین پھر سے ہوں گے مگر خبر جو ہے وہ کافی بڑی ہے کیونکہ ایک طرف کی اگر میں بات کروں ایک طرف تیرہ لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ جو نشا میں مبتلا ہیں جو نشا کر رہے ہیں اور اس بیج جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کی خبر آنا یہ کافی بڑی اہمیت جو ہے وہ رکھتا ہے دس ایسے کرکٹ کھلاڑی جمہو کشمیر کے جو جے کے سیے تو کنٹینویسلی کھیل رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی فارمیٹ کی بات کریں ڈومیسٹک سیزن جو ہے وہ بلکل لگتار کھیل رہے ہیں مگر اب ان کا نام جو ہے وہ اس بار آئی پیل کے آکشن میں جو ہے وہ لینے والے ہیں اب فرنچائزی جو ہے وہ کس کس کھلاڑی کو اٹھاتی ہے کون کون سا کھلاڑی جو ہے وہ کس ٹیم میں شامل ہوتا ہے وہ اب ان کے قسمت پر دارومدار ہے اور وہ باد کی بات ہے مگر سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی پیل آکشن میں اس بار جمع کشمیر کے دس ایسے کھلاڑی جن کا نام جو ہے وہ آکشن میں لیا جائے گا